اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسٹار گروہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پندرہ پیاری پیاری اور خوبصورت باتیں بتائی گئی ہیں جن پر آپ عمل کروگے تو انسی اللہ کامیاب ہو جاؤگے تو دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیارے سے ویڈیو کو شیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وہ کتنا بے وکوف ہے بلکہ یہ سوچو کہ اس کو تم پر بھروسہ کتنا ہے نمبر دو گصے کی حالت میں کوئی فیصلہ مت کرو اور اگر خوش ہو تو پھر کوئی وعدہ مت کرو نمبر تین ہمیشہ اپنے چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بسنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوگرے کھاتا ہے نمبر چیار تمہاری نیت کی آزمائیس اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو نمبر پانچ جندگی کو اس طرح جیو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور آخرت کی فکر ایسے کرو جیسے اگلے ہی پل مر جانا ہے نمبر چھے اگر کسی کا جرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو وہ آلہ جرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور اگر کم جرف ہوا تو وہ خود کو آلہ سمجھے گا نمبر سات کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو کیا پتہ اس وقت وہ مضبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو نمبر آٹھ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندہ ہو جاتا ہے نمبر نو کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اور اگر کوئی تمہیں نہ چاہے اور تم اسے جبردستی اپنا بنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی جللت ہے نمبر دس میں جنت کے سوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں ازارت ہے میں دوزک کے خوپ میں بھی عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ عبادت نہیں گلامی ہے میں عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے قابل ہے اور کوئی نہیں نمبر گیارہ جندگی میں کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے تو گبرانا مت کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اگر نہ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے نمبر بارہ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کی بینا جنا سکھا دے گا نمبر تیرہ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو کبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو دفنا سکو نمبر چودہ جب میں دسترخان پر دو رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے نمبر پندرہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو گئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس پیارے سے ویڈیو کو سیر کر دیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدافید ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ